کیونکہ اپنی کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے ہاں جی جی بلکل دار حقیقت یسو مسیح جی اٹھا ہے آپ زندہ یسو کی گواہی جو ہے وہ کن لفظوں میں دیں گے Thank you Zubyla اس طرح کی گواہی یہی ہے کہ ہمیں آج بھی جو ہے نا وہ یسو کو مردوں میں نہیں ڈونڈنا بلکہ اپنے دلوں میں اور اپنے ہمسائے کے جو خیالات ہیں ان میں ڈونڈنا ہے یسو کو کہ آج ہم نے پھر بھی تو یسو کو اسی سولی پہ تو نہیں لٹکایا ہوا جو آج سے دو ہزار سال پہلے ایک ہماری لی واقعہ ہوا بڑی اچھی بات آپ نے کہی مجھے بھی ایک بات یہاں پہ یاد آگئی واقعی ہی ہم باتوں باتوں میں جیسے گناہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم باتوں باتوں میں ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں وہی باتوں میں ہم زندگی بھی دے سکتے ہیں تو زندگی اسی وقت ہی ہمیں ملتی ہے جب ہم یسو کو اپنے دلوں میں قبول کرتے ہیں اور یہ آج کا جو مین ایونٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اسٹر کو سیلیبریٹ کرنا ہے اور اپنے قریب ایک دوسرے کے نزدیک یہی دیکھنا ہے کہ کوئی ہمارے ہم سائے میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ بھوک ہے اس کو ہم کوئی بیمار ہے کوئی ضرورت ماند ہے آج کل جیسے کہ وہ بچوں کے اگزیم ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہ ان کے گھار میں بچوں کو کتابے لینے کے لیے بھی امونٹ ہے کہ نہیں ہمیں ان کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ ان کے گھار میں کھانا بھی ہے ان کے بچے بھوکے تو نہیں سوتے ہم جب اپنا پیٹ بھر کے سوتے ہیں تو ہمیں ان کے بھی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو ان کو بھی دیکھنا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے ریالیٹیوز کو بھی دیکھنا ہے تو پھر ہی ہماری زندگی میں جو ہے وہ اسٹر کا معنی جو اچھا ہے بلکل اسٹر کا معنی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم خوشی دیں اور خدا نے جب باغ عدل لگایا تو خدا کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ ان کو خوشی دیں اور انسان کو خدا ہمیشہ سے خوشی دینا چاہتا ہے زندگی دینا چاہتا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھیں تاکہ ہم خداوند یسو مسیح جو ہمیں کسرت کی زندگی دینا چاہتا ہے اس کو حاصل کر سکیں جی بھائی آپ اسٹر کے معنی کیا سمیتے ہیں اپنی زندگی میں میرے خیال میں یسو مسیح کا یہ ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی جان صلیب پہ دی اور ہمیں ایک زندہ قوم کی حیثیت میں سامنے کھڑا کیا اور میرے خیال میں یسو مسیح نے ہمارے لیے وہ کام کیا ہے جو کوئی بھی پیغمبر نبی کسی کے لیے نے کر سکا انہوں نے ہمارے لیے وہ سارے راستے کھول دیے جو ہمارے لیے بند ہو چکے تھے انہوں نے ہمارے لیے وہ راستہ کھولا جو کہ ہمارے کئی سالوں سے کئی ہزار سالوں سے لوگوں کے وجہ سے ہمارے پیغمبروں کی وجہ سے ہمارے لیے وہ راستے بند ہو چکے تھے اور خداون جسو مسیح نے ہمارے لیے وہ راستہ کھول دیا اب ہم ایک زندہ قوم کی حیثیت سے سامنے ہیں اور میرا اخ پیغام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہمیں اسٹر میں ان لوگوں کے ساتھ بھی ملجل کے کرنا چاہیے جو اس وقت اپنی حیثیت کے مطابق نہیں سیلیبریٹ کر سکتے آپ کے کہنے کے مطابق یعنی آپ کے کہنے کے مطابق یسو مسیح نے ہمارے لیے زندگی کا راستہ بھول دیا جی بلکل جی باجی آپ کی زندگی میں اسٹر جو ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے اسٹر ہماری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ خداون یسو مسیح نے اپنی جان کی قربانی دی ہماری خات گناہوں کی خاطر اس لیے ہمیں دوسروں کی بھی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کے ہر غم میں ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے ہم سب کو بلکل ہمیں ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے ناظرین تو تھوڑا سا ہم پوچھیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی خوشی کا خیال کیسے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یونس خان صاحب اور باجی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں درہ جی بات ہو رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے یونس بھائی مجھے بتائیں گے کہ آج اسٹر ہے کون سی چیز کوئی آپ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ باجی کو اسٹر کے دن بہت بڑی خوشی دینی آپ میرے ذہن میں اس وقت یہی ہے کہ ہم گھر جا کر آپس میں پیار محبت عمل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے اور اس دن ہمیشہ دوسروں کے ساتھ جو ہمارے گھر میں آئیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہیں ہماری سلویشن یہی ہے ہمارا پیغام یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو سب کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہے ہیں جی باجی آپ نے سپیشل اسٹر کے لیے کون سی ڈش تیار کی ہے اسٹر پہ میں سوئیاں بہت شوق سے بنا دی اور کھاتی بھی ہوں اور ان کو بھی کھلاتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں سوئیاں سب کو بہت بساند ہوتے ہیں بلکل جی میٹھی چیز کھائیں گے تو میٹھی میٹھی باتیں کریں گے تو ضرور یہ ہے کہ میٹھا سب سے پہلے ہی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ پھر ہم کورما وغیرہ بنا لیتی ہوں میں صبح اٹھ کے یعنی کہ صبح تین بجے کھانا بنانا شروع کر دیتی ہوں اور پھر چرچ سے آ کے ہم سب ناشتہ کرتے ہیں اس سے پہلے نہیں ویسے ہی صبح آٹھ بجے تو یونس چرچ چلے جاتے ہیں اور بچے بھی ہم سب تقریبا نو بجے چرچ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گھر آ کے ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتے کی تیاری میں پہلے ہی کر جاتی ہوں پھر آ کے جو بھی کھانا ہو تو وہ پھر